اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا اوست عبدالرزاک آج کی ویڈیو میں ہوں مو سے نکلنے والے کوہیرے اور دھند کے متعلق سائنس یا اقائق جاننے کی کوشش کریں گے جن میں شامل ہیں سردیوں میں ہمارے مو سے کوہیرہ یعنی ماؤت فوق کیوں نکلتا ہے اور دھند بننے کی کیا وجہات ہیں اس کے علاوہ آپ جانیں گے لندن کے اس قاتل دھند کے بارے میں جو کہ بارہ ہزار افراد کی موت کا سبب بنے اور دنیا کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں جہاں کھیتی باڑی سویت پانی کی ساری ضروریات دھند سے پوری کی جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں سردیوں میں کسی سے بات کرنے یا پھر مو سے سانس سکارش کرنے کے دوران دھویں جسا کوہیرہ باہر نکلتا نظر آتا ہے جسے اردو میں پانی سکھ شپن اور انگریزی میں ماؤت فوق کہا جاتا ہے مو سے نکلتی دھند کو دیکھنے کا احساس کافی خوش کو بارہ ہوتا ہے اور ہم جان بوجھ کر مو سے سانس سکارش کر کے نکلتے کوہیرہ کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگتے ہیں مو سے نکلنے والی دھند اسی اصول سے بنتی ہے جس منطق سے بادل بنتے ہیں یعنی یہ کنڈنسیشن کا عمل ہے جسے اردو میں عمل تقصیف کہا جاتا ہے یہ وہ عمل ہے جسے پانی بخارات یا اپنی گیسیس سٹریٹ سیلیکیڑ حالت میں تبدیل ہوتا ہے مو سے نکلنے والی دھند ہماری سانسوں اور باہری درجہ رات کے زیادہ فرق کے وجہ سے بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ ماؤت فوگ انتہائی ٹھنڈ میں دیکھنے ملتا ہے ہمارے پھیپڑوں میں ہوا گرم اور نیمی یعنی موازد ہوتی ہے ہم جب سانس باہر خارج کرتے ہیں تو اس میں پانی کے بخارات یعنی ویپرس شامل ہوتے ہیں سرد موسم کی وجہ سے یہی بخارات پانی کے باریک باریک کتروں میں بدلنے لگتے ہیں پانی کے یہی باریک کتریں دھند کی شکل میں نظر آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مو سے دھوا نکل رہا ہو گھاس پر پڑھنے والی شپنم اور گرمیوں میں تھنڈی کولڈ ڈرنکس یا پانی کے گلاس کے بار پانی کے کتروں کا نمودار ہونا کنڈنسیشن کی کچھ اور مثال ہیں آئیے اب مو سے نکلنے والے دھند سے اس دھند کی طرف پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے کئی کئی ہفتے سورج غائب اور زندگی مفلوش ہو کر رہ جاتی ہے یہ دھند بھی کنڈنسیشن کا ہی ایک مثال ہے پانی کے بخارات تھنڈ کے وجہ سے پانی کے باریک کتروں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں پانی کے یہی باریک کتریں آپس میں مالکس بنا کر ہوا میں تیرنے لگتے ہیں دھوئیں جیسے نظر آنے والے پانی کے ان مالکس کو دھند یعنی فوق کھا جاتا ہے دھند بننے یعنی فوق فارمیشن کے لیے ہوا میں زیادہ نمی اور مٹی یا کسی اور آلودگی کا موجود ہونا لازمی ہے پانی کے بخارات انہی مایکرو اسکوپک سالڈ پارٹیکلز کے گت کنڈنس ہوتے ہیں انسان کئی صدیوں سے اسی فوق سے پانی جمع کرنے کی خوشش کرتا رہا ہے مگر پیرو میں بیلی ویسٹرہ نامی ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہیں جس میں کھیتی باڑی سے لے کر پانی کی ساری ضروریہ دھند سے ہی پوری کی جاتی ہیں اس گاؤں کے قریب نہ تو کوئی دریا ہے اور نہ ہی ندی اس کے علاوہ اس گاؤں میں پانی کے کونیں بھی خوشک ہو جاتے ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گاؤں والوں نے فوق کیچ کرنے والی بہت بڑی اسکرینیں نسک کر رکھی ہیں پیس فکوشین سے آنے والی دھند جب ان اسکرینوں سے ٹکراتی ہے تو پانی نیچے گھڑے میں جمع ہونے لگتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک دن میں اس ایک فوق کیچنگ سکرین سے سو گلن سے بھی زیادہ پانی جمع کیا جا سکتا ہے جو کہ اس گاؤں کے باشندوں کی پانی کی ضروریت پوری کرنے کے لیے کافی ہے دھند کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں مگر دھند کی سب سے خطرناک قسم کو پیس اوپر کہا جاتا ہے یہ دھند تب بنتی ہے جب پانی کے بخارات کاربان کے مایکروسکوپک پارٹیکلز کے گت کونڈینس ہوتے ہیں جس کا رنگ براؤنش یہ لوگ ہوتا ہے اسی قسم کی دھند سے سن انیس سو باون میں لندن میں بارہ ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے قصہ نیکو لندن فوق کے نام سے جانا جاتا ہے